میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پہلے پروید علیہ کو یہ خود عمران صاحب ڈاکو کہتے تھے اب آپ ہی متبین ہیں ہاں تو اب وہ ان کے وزیرحال ہیں پھر آپ نے ان کو ڈاکو کو وزیرحال کیوں بنائے ہیں وہ کل کہا تھا آج تو نہیں نا کہا کل کی بات بھول جو وہ بھول دی کیوں ہے بھول جو بھول دی نہیں نا یہ انہوں نے سارا ملک کا بیرہ گرک کر دیا ہے وہ شہباز شریف صاحب بھی تو کہتے تھے کہ زرداری کو سڑکوں پر گسیٹوں گا ان کے پیٹ سے پیسہ نکالوں گا بھول جو وہ جب بھی آئے ہیں انہوں نے ملک ٹھیک کیا کنوں نے ابھی کیا ہوا ہمارے ساتھ ابھی جو عمران خان نے ساڑھے تین سال میں جو کیا ہے نا اس کی یہ کیا کر ہے اوپر آ رہا ہے وہ عمران خان کہتا ہے جو انہوں نے تیس سال میں کیا یہ وہ ہو رہا ہے نہیں نہیں انہوں نے بلکل بھی انہوں نے جو کیا صحیح کیا ہے نواز شریف اگرانے میں لگ رہے ہیں نواز شریف بابا سونا لگتا ہے بلکل ہے نا گپلو گپلو کوئی پیغام دے دیوں بس آپ کو بھی نیوٹرل ہونا چاہیے کسی کی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے ہم نے کس کی سپورٹ کی ہے بس آپ کو نیوٹرل ہونا چاہیے سانو نیوٹرل کرا لو اس قوم دا بیڑا غرض کر لو کوئی نواز شریف کے سائیڈ لے رہا ہے میڈیا والا کوئی شباہ شریف کی لے رہا ہے نہیں آپ کو نیوٹرل ہونا چاہیے بہت سنو بیٹا کیا نام ہے میرے راجہ حسنین حسنین ہم نے کس کی سائیڈ لی ہے آپ نے جس کی بھی لی ہے کس کی لی ہے کوئی بتاؤ تو صحیح میں تو آپ کی سائیڈ لے رہا ہوں میں غریب پاکستانی کی سائیڈ لے رہا ہوں میں ہر سیاست دان سے اختلاف کر رہا ہوں غریبوں کا یہی سوچتے ہیں نواز شریف وغیرہ نواز شریف بہت پیارا لگتا ہے اور پی ٹی آئی والوں کو عمران خان کی طور بہت پیاری لگتی ہے اور غریب کا کسی کو لینا دینا نہیں ہے ان فورچنیٹی سلام علیکم سر کس کا چلنا اچھا آپ کو لگتا ہے مجھے تو میان صاحب کا لگتا ہے میان صاحب کا کیا خوبی ہے میان صاحب میں میان صاحب شریف اور کاروباری بندے ہیں اچھا یہ ایک ہمارے کپتان تھے کرکٹر تھے کپتان تھے اور کپتان کی حدود میں رہتے ہیں یہ آکے انہوں نے اتنا تو آپ کو پتا ہے نا آپ کا لیڈر آصف علی زرداری ہے آپ کا لیڈر نواز شریف ہے یا فضل الرحمن ہے میرا نواز شریف لے کر رہا ہے نواز شریف ہے کتنی ہے جے آپ کی میری ٹھلٹیٹو ہے ٹھلٹیٹو ہیئرز ٹھلٹیٹو ہیئرز میں سے یہ چار سال نکال دیں ٹھیک ہے باقی کتنی بچیں باقی ٹھلٹی ایٹ ٹھٹی ایٹ اٹھٹیس سال آپ نے یہ سنا کہ پیپرز پارٹی جو ہے ویسی گندی جماعت کوئی دیں جی بلکہ تو پھر تسیہ آکے پچھلے چار سال آصف علی زرداری صاحب نے اشارت ہے سب کچھ کی تھا یا ٹھٹیس سال غلط سو یا چار سال غلط میرا ایک سوال ہے حکومت سے عوام سے حکومت کو آج کل شہباز شریف کی ہے سر میں پنجاب کی حکومت کی بات کروں پنجاب میں پرویزل آئی ہے آگے ہیں نا مران کھا آئے پرویزل آئی نہیں مران کھا آئے چلے خان صاحب پرویزل آئی وہ بھی کہتے تھے یہ چور ہے پھر اس کو وزیراعلا بنا لیا میرا ایک سوال ہے اس کا جواب چاہیے ستر سال ہو گئے ہمارے پاکستان کو زادہ ہوئے ستر سال میں ہمارا کرزہ کتنا تھا خان صاحب کے دور میں آنے سے پہلے خان صاحب نے بے تہاشا کرزہ سوال کرے اور چار سال میں کیا ہیں پتہ ہیں کتنا خان صاحب پتہ ہے کیا کہتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں کہ جو تیس سال میں انہوں نے گاند مارا تھا اس کا نتیجہ پھگوت رہے ہیں اب آجاتی ہے آگے سر ایک شکن آگے آجان دنے نون لی گارے شباز شریف رجیم شباز شریف رجیم کہتے ہیں جو چار سال میں خان نے گاند مارا تھا وہ صاف کرے میرا آپ کا کیا بنے گا ہم تو پیس رہے ہیں ہم پیس رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں آپ کچھ کہہ رہے تھے بھائی صاحب آگے آجیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھی پاکستان چودہ انگرس انیس سو سنتالی کو آزاد ہوا ہے انیس سو سنتالی سے لے کے دو آزار آٹھ تک میڈیا کا حق بنتا ہے کہ وہ عوام کو اگاہ کریں کہ بھی پاکستان کے کسی بھی سیاست دان نے پینتیس چالیس سال کا حکومت نہیں کی کوئی مطلب میڈیا کا بندہ یا اتنے مجمع کھڑا ہے کوئی بندہ کہہ دے کہ بھی کسی سیاست دان نے چالیس سال یا پینتیس سال مسلسل گورنمنٹ کی ہے میں اس کو یہ نوٹ ڈائن گفت دے دوں گا ابھی کیونکہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتے ہیں دیکھیں نا بات سنیں آپ کی آپ ہیں ہماری آواز اگر آپ ہمیں اگاہی دیں جس طرح کے میرا جیسا سر یہ ہے کہ جس طرح کے تجزیہ کرتے ہیں لوگ مختلف چینلوں پر وہ بات کر رہے ہیں سر دیکھیں بات سنیں کوئی بھی بندہ ہے نا میں آپ کا جنرلی بڑا مطلب ہے میں نے ایک دفعہ ایک دفعہ بالکل کچھ آیا ہے نقصان سر طاقتور میں سر دھنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں تو مجھے ایک بات بتائیں آپ کی بات جائز ہے یہ آپ کی مارکیٹ ہے آپ یہاں کرتے ہیں کاروبار ایک بندہ یہاں پر بھتھا لیتا ہے مثال کے طور پر آپ سارے جا کے ماتا ٹیک کر اس کو بھتھا دے کے آتے ہیں تاکہ میری چودر بنی رہے کیوں جا کے ٹیکتے ہیں پھر آپ آپ نہ ٹیکیں اس کا سامنا تو کریں دیکھیں میری بات سننیں دو ہزار ستارہ میں جب ووٹ کو عزت دو کا نیرٹیو بنا تھا دیکھیں میری بات سننیں کوئی بندہ بھی ہے نا کوئی بھی بندہ ہے نا کوئی بھی بندہ ہے آپ ہیں یا میں کوئی بھی بندہ ہے اس کو پہلے اپنی جان پیاری ہے پھر اس کے بعد پھر اگلا بندہ کو کام کرے گا اگر نواز شریف نکلا تھا عوام کو چاہیے تھا کہ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے اگر عوام کھڑا ہونا شروع ہی ہے تو آداروں نے انہیں کمزور کیا پھر اس کے بعد میڈیا والوں نے کمزور کیا میڈیا والوں نے جب نواز شریف نکلا تھا تو اس کو مضبوط کرنا چاہیے تھا بالکل صحیح کا ہے لہوریوں کی بات ہو تو پھر لہوریوں کی زبانی ہونی چاہیے اور میرے نزدیک لہور کے اصل وارث یہ عام لوگ ہیں جن کے دم سے یہ نظام چلتا ہے السلام علیکم جی والیکم السلام کیا علی حضور ٹھیک ہے اللہ کا شکر دی سیاسی اچھل کود اٹھک بیٹھک واوا ساری ہو گئی جی جی اب تو مجھے لگ رہا ہے سیاستدانوں کو بھی کھلیاں پڑ گئی ہو رات نو مالش کر آگے سوندھے ہو سرزی ہونا نو کھلیاں نہیں پیدا غریب دا کی بڑھے ہیں غریب دا آدمی تھا اے صاحب ہویا جائے بلان دیتے گل ایک طرف راکھ دیو ایک آم آدمی تھا بل جیتے دو ہزار پنجی سو اندھا دیو چلے گئے اٹھ نو ہزار پہ تے رہے زہی سے گل کھان سبزی دی دال دی آج تسی یقین کرو صبح میں بہنگن مداروں لین گیا دو سو رو پہ کلو بہنگن ہے اگر تسی چار بندے کھار دے ہو کھانا لے ہو تو میرے خیال ایک ٹائم چی تسی دو سو رو پہ تے بہنگن نہیں پکا کے کھا سکتے سبزی دی بھی مہنگائی دی انتہا ہو گئی ہے یہ تیتری ہوگی اب نئی گورنمنٹ آگئی پرویزلائی صاحب آگئے ان اسوسییشن وید خان صاحب سر میں تو یہ پچھلے کو تقریباً دو سے تین سال تھے یہی دیکھ رہا ہوں چینہ جپٹی لگی ہے غریب آدمی کا شبہ خون بایا جا رہا ہے غریب آدمی کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا کہ غریب کہاں سے کہاں چلے گیا ہے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کھا گئے چور لے گئے بار اب ہر پارٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں اور ان کو کوئی نہیں پکڑتا غریب کے اوپر کھنڈی چھوڑی کے ساتھ اس کا گلہ کٹا جا رہا ہے آپ کی پارٹی میں اگر آج ایک آدمی بیٹھا میں اس کو آواز دے رہا ہوں کہ یہ ڈاکو ہے کل وہ میری پارٹی میں آج ایک سادہ کمین بن جائے گا یہ ہی تو بات ہے نا پچھلے چالیس پچاس سال میری پچاس سال عمر ہو رہی ہے اس پچاس سال میں میں نے چھینہ جبٹی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا وہ کھا گیا وہ کھا گیا وہ کھا گیا وہ کھا گیا میں نے ابھی یہ کے اندر ایک خدوج آپ رہے ہیں یہ خدوج اپنے کا کھیل ہے ایک بزرگ ہیں مرسا تساولین کو اللہ کا شکر ہے اللہ آپ کو ایسی طرح تازہ رکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بزرگ رستہ دکھاتے ہیں ہمیں بھی رستہ دکھائیں کہ یہ جو ساری کہانی چل رہی ہے اس کا منطقی انجام کیا ہوگا بہت برا ہوگا ہے انجام غریب آدمی کا ان کا کچھ نہیں ہوگا یہ تو پاک صاف ہے دولی ہوئے ہیں صابت سے دولی ہوئے ہیں صرف سے دولی ہوئے ہیں ان کا کچھ نہیں ہوگا ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ تو سفر نہیں کر سکتے جو غریب آدمی ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں غریب آدمی کا یہ عالم ہے کہ غریب بھی اتنی بھر گئے کہ میرا خیال ہے اتنا غریب مانگنا شروع ہو گیا اتنا غریب مانگنا شروع ہو گیا کہ آپ کو منطق سفر نہیں کر سکتا صرف وہ کیا کرے میں بتاتا ہوں دیکھیں کہ ان کا بل دو سو روپے تھا اس کا بل چلا گیا پانچ ہزار بتا رہا ہوں کہ یارہ یونٹ چلے ہیں کمرشل میری بتا رہا ہوں کمرشل یارہ یونٹ چلے ہیں میرا باجہ ڈاکٹر ہے یارہ 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 یونٹ چلے ہیں وہ کہتا ہے مامو میں کیا کروں میں نے کہا میں بتاؤ کیا کہتا ہے انہوں نے تین ہزار پیانا وہ آئل وہ ڈالا گیا وہ ڈالی ہوئی ہے تو میں کہ یہ تو بہت زیادتی ہے اب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ ایڈیکیڈی تکلیس ہی نا جلان دے یارہ یونٹ میں نا جلان دے دیوہ 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 وہ تیل میں گا وہ ابھی تیل میں گا انہوں نے کھار دیا انہوں نے پتا ہے دیوہ پر بھی ٹیکس لگ جانا ہے یہ بات آپ دیوہ بھی جلانا شروع کر دیں گے اس پہ بھی ٹیکس لگ جانا ہے اچھا یہ گریبوں سے چھینتے ہیں یہ گریبوں سے ہی ہیں امیروں سے کچھ نے چھینتے یہ ٹیکس لگا دیا پٹرول بڑا دیا وہ کر دیا وہ کر دیا آپ ڈالر دیکھ لیں کہاں پہ چلا گیا یہ آپ بتائیں اچھا جن کے پاس اس اصل میں ڈالر ہے نا یہ جن کے ڈالر میں معاملات چلتے ہیں ان کا تو اچھا اندی کہ غریب آدمی اس کا ہو گیا